نمازِ شب زیارتِ آشورہ زیارتِ جامعہ زیارتِ آشورہ کے بارے میں یہ کہا کہ پہچان بتائی گئی مومین کی کہ وہ زیارتِ آشورہ پڑھے گا زیارتِ آشورہ کسی مقصد کے لئے پڑھے گا اب کل جمعیرات آ رہی ہے جمعیرات سے چوبیس سفر سے محرم سے اگر کوئی شخص بیس سفر تک چہلوم تک روز زیارتِ آشورہ اور زیارتِ آربین پڑھے تو اس سے دو چیزوں کا فائدہ ایک ہو سکتا کہ امام سے زیارت بھی ہو جائے مومین کی پہچان بتائی گئی کہ وہ زیارتِ آربین پڑھے آشورہ اور آربین یہ ایسی زیارتِ دوستو کہ ایک سال کا اگر پروٹیکشن چاہتے ہیں نیکسٹ یئر آشورہ تک کہ آپ کو کوئی ایسا میجر ڈیزیز نہ آئے کوئی میجر ایشو نہ آئے کوئی پرابلم نہ آئے کوئی تکلیف نہ ہو اگر آپ اسی سے اپنے آپ کو پروٹیک کرنا چاہتے ہیں یہ ایک شیلڈ ہے جو آپ کو کھیل لے گی ایک سال تک لیکن یہ سب چیزیں تو ہیں ہم پورے عامل کریں نمازِ شب پڑھو زیارتِ آشورہ پڑھو آربین پڑھو جامعہ پڑھو پورا نیکی کرو صدقہ دو سب کرو اور پھر صبح ہو کے اگر ہم کسی کے غیبت کر دیں ختم ہو گیا سب سے بڑی پرابلم یہ بھی ایک ہے آپ پورے نیکیاں کرو صبح اٹھاں میوزک سن لو گانا سنو یہ ایک پرابلم اس سے بھی گناہ دعائیں رک جاتے ہیں پھر اثر نہیں ہوتا محرم کا سب سے بڑے چیز ہے نا کہ مولا حسین کی یہ زیارت آشورہ اور آربین آپ آشورہ اور آربین تک یہ دو زیارت اگر خالی کیری کریں آپ آربین تک آپ یقین کرو میری بات پر کہ جن جن لوگوں نے کیا ہے عمل اور یہ ایسا وہ عمل ہے کہ یہ بتایا ہوا ہے امام زمانہ کا ہے کہ تم یہ عمل کرو تم انشاءاللہ اچھے فائدہ کیا ہے مظلوم امام کی بھی زیارت ہوتی ہو سکتا امام زمانہ کی زیارت ہو جائے آپ کو یہ وہ زیارت ہے کہ یہ پڑھنے سے پھر انسان کبھی کوئی پرابلم نہیں آتا ہے لیکن پرابلم میں کب آئے گا اگر آپ دوسری چیزیں آپ نہیں چھوڑتے اس لیے کہ اگر کوئی انسان خطے رحم کرتا ہے میں نے ریلیشنشپ کو بریک کرتا ہے اپنے رشتداروں سے ختم ہو گیا ایک سکن میں آپ کا رسک رکھ جائے گا زندگی ختم ہو جائے گی اللہ زندگی کے رسی کو کار دے گا رسک آتا ہوا رسک رکھ جائے گا پریشانیوں میں گھر جائے گی تم یہ سارے عامال کرو اور میں آپ کو شکاگو کا ایک واقعہ سناتا ہوں تین یا چار سال پھلے شکاگو میں میں چہروں پڑھ رہا تھا نام تو نہیں لوں گا بھئی ایک اچھا بڑا بنگلہ تھا ریال سٹیٹ کا بزنس کرتے تھے وہ آیا ویکنڈ پہ میرے پاس کہ مرانا بہت ضروری بات کرنا ہے کہ مرانا دو سال سے میں بڑا پریشان ہوں میرا بزنس اگر آف ایسا نیچے گری گیا ریال سٹیٹ کا میرا بنگلہ تھا گھر تھا سب ختم ہو گیا دو گھر تھے پورے ختم ہو گیا اب میں ایک رنٹڈ بالکل اپارٹمنٹ میں آ گیا میں نے کہا تم نماز پڑھتے ہو تو اس نے کہا میں نماز پڑھتا ہوں اور میں تحجد بھی پڑھتا ہوں میں آشورہ بھی پڑھتا ہوں میں جامعہ بھی پڑھتا ہوں میں نے کہا تم تحجد پڑھتے ہو آشورہ جامعہ پڑھتے ہو اور تم رزق کا پرابلم ہے کہا مرانا ایسا سٹرس ہے ایسا رزق کا پرابلم ہے کہ چار سال سے میں پریشان ہوں پریشان ہوں میں نے کہا تم یہ عامال کرتے ہو پھر تم رزق کے پرابلم ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا میں نے اس کے بعد پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے مان بھاپ زندہ ہے اس نے کہا نہیں مانی یہ باپ ہے میری ماں یہ شکارگو میں دفن ہے باپ سے ٹرم سے ہے تو کہاں دو بہنے ایک بہن سے بہت اچھے ٹرم سے دوسری بہن تو کہا نہیں ٹرم سے میں نے کہا جب پورا MRI کرائنہ تو پتا چلا کہ بیماری کئا ہے ورنہ تو معلوم نہیں ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ ہم بہن ہے لیکن اسے بزنس میں بریدر ان لاؤ کے ساتھ پرابلم ہوا میں نے کہا لیکن اب اگر یہ تمہاری وائف ان کے وائف تمہارے بچے ان کے بچے نہیں ملتے کہ نہیں نہیں ملتے ایک ختم کلیر ہے میری بھی اتنے حمال کے بعد تم سٹرس میں پریشانیوں میں اور تمہاری دعا خبر نہیں ہو رہی یہ ریزن ہے میں نے کہا جا کے آج ہی ملو اسے کہا مرانا چھوٹی بہن ہے اللہ کا رسول کہتا ہے کہ اگر تم سل رحم کے لئے آگے جاتے ہو ایک خدم آگے بڑھاتے ہو تو اللہ ایک ایک سٹیپ کے بدلے میں تم کو ایک ایک ہزار گناہ معاف کر کے ایک ایک ہزار نیکی تمہارے عمال نامے میں لکھے گا اب جو تم جا رہے ہو تم اپنے لئے نہیں جا رہے تم اللہ اور رسول کے لئے جا رہے یہ سب سے چیزیں بی بی کا ایک ہی خدبہ نا خدبہ فیدہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں سل رحم آج یہ اتنی بڑی وہ مومن ہی نہیں بتایا گیا مومن کی پہچان بتایا گیا کہ سل رحم کرے خطبہ ریلیشنشپ کو بریک نہیں کرے آپ کر ہی نہیں سکتے ایک لمحے کیلئے بھی نہیں کر سکتے ساتوے امام کا خاتل کون ہے حارون رشید لیکن اصل خاتل کون ہے محمد ابن اسماعیل ساتوے امام کا سگا نیویو سگے بڑے بھائی کا بیٹا سگے بڑے بھائی کا بیٹا جناب اسماعیل کا جو ششیمہ بھی مذہب وال ہے نا یا ان کا امام ہے وہ بوری لوگ جو ہے ان کا امام ہے محمد ابن اسماعیل یہ اصل خاتل ہے سگا بھدی جا آپ سنیں حارون رشید نے معلوم کروایا کہ امام کے خاندان میں کون ایسا ہے جو بڑا گریڑی ہے جس کو پیسے دے کے خریدوں اور وہ آ کے دربار میں شکایت کرے تو اس کا نام لیا گیا اس نے آفر کیا حارون نے آفر بھیجا وہ تو بغداد میں تھا کہ تجھے میں اتنا پیسہ دوں گا تو آنا اب مصب نے جعفر کا شکایت کرنا اور میں ان کو خید کر کے ان کو ختم کر دوں گا اس نے آفر کو ایکسپ کر لیا سگے چھجا کے لیے امام سگا امام کا نیوی ہو آیا امام ساتھوے امام کے پاس اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ بغداد جائے آ کے کہنے لگا مولا چچا مجھے کچھ پیسے چاہیے بغداد جانا ہے امام نے کہا کیوں جانا ہے تو کہا میں بہت دیپس میں آ گیا وہ کیپٹل ہے بغداد میں وہاں بزنس کرنا چاہتا تو امام نے کہا کہ میں کیا میں امام تو جانتا تھا کیا میں تیرا خرز آدھا کر دوں تو بولتا نہیں میں نے کہا امام نے کہا جو ہر مہنے میں تجھے وظیفہ دیتا ہوں وہ بس نہیں ہوتا وہ میں بڑا دوں تو کہا نہیں امام نے کہا جتنے تیرے دیپس میں آدھا کر دوں گا تو مجھے بغداد اس نے کہا نہیں مجھے جانا ہے امام نے تین دفعہ کہا کہا محمد میرے بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں بس یہ جملہ کہا دل میں تو چھوڑ تھا ایک لمحے کہنے لگا نہیں موچجہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں امام نے کہا میں صرف تُسے کہہ رہا ہوں میرے بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں یہ نکل کے چلا گیا تو امام جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے پوچھا مولا آپ تو سب کو دیتے ہیں لیکن کبھی آپ یہ جملہ استعمال نہیں کرتے امام نے کہا اب یہ جائے گا حارون کے سامنے میری شکایت کرے گا حارون مجھے خید کرے گا چودہ سال میں خید میں رہ کے شہید ہو جاؤں تو لوگوں نے کہا مولا آپ نے دیا کیوں تو کہا میں نے اسی لئے دیا کہ ابھی اس نے جرم نہیں کیا یہ میرا سگا بھدی جائے میرے پاس حاجت لے کر آیا تھا میں علم امامت سے جانتا تھا کہ اس کو یہ کیا کرنے والا ہے آپ سمجھ رہے میں کیا بول رہا کہا جرم سے پہلے سزا نہیں ہے ابھی اس نے کوئی کرائم نہیں کیا لیکن میں یہ علم امامت سے جانتا ہوں اب امام کا جملہ سنیں امام کہتے ہیں کہ اب میں نہیں چاہتا امام سن سکتے ہیں امام کے بارے میں امام نے کہا میں نہیں چاہتا کہ روز میں شک میں خط رحم کی لائن میں کھڑا رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں یہ سب سے بڑا پرابلم ہے ہمارے پاس کہ کہ یہ بڑے آسانی سے کسی سے بھی تعلقات خراب کر دیں یہ سب سے اگر یہ انسان یہ سوچ لے اگر یہ بیماری سے بچے نا آپ کی ہر دعا خوب لے یہ چیک کرو کہ تمہارے خاندان میں لے کہیں کچھ نہیں ہے کہیں کسی سے پرابلم تو نہیں ہے آپ یقین کرو وہ لڑکا گیا شام میں گیا بہن نے ہاتھوں کو کھول گیا بھائی کا استقبال کر لیا وہ آنکہ امام بارگاہ میں حسینی میں ملا کہا مولانا میری تعلقات ہو گئے یا میمبر سے وہ یقین کرو ایک سال کے اندر جب میں دوسری دفعہ نیکس یئر شکاگ ہو گیا تو اس کا بنگلہ تھا اب اس کا بزنس پہ ریوائف کر گیا وہ کہتا ہے مولانا ہم ہیپی نا کیوں خطِ رحم یہ میں نہیں کہہ رہا گناہنِ کبیرہ شہید دستِ غیبِ شیرازی کی کتاب سیون والیمز میں آپ کو ہر جگہ ملے گی کراچی زلز کوردو میں ٹرانسلیشن بھی ہو گیا شہید دستِ غیبِ شیرازی گناہنِ کبیرہ آپ اٹھا کے دیکھیں سیکنڈ والیو وہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ تمہارے کوئی دعا خبول نہیں آپ دعا مانگتے رہو اللہ دروازوں کو لٹرلی بند کر دیتا زدنگی کے رسی کو کار دیتا اگر ہم نماز شب پڑے آشورہ پڑے جامعہ پڑے عربین پڑے سب دعا مانگے اور ہماری دعا خبول نہیں تو چیک محبول دے چیک کرو کہ کہیں تم نے یہ بیماریوں میں تو مبتلا نہیں کہیں تمہارے بھائی سے تمہارے تعلقات تو غراب نہیں تمہارے نیو سے نہیں بلڈ ریلیشن سے آپ بریک کریں نہیں سکتے کم از کم سلام دعا کی حد تک رکھو اس لیے کہ اس سے پرابلم کیا ہو را کہ یہ پرابلم یہ ہو را کہ انسان آہستہ آہستہ ختم ہو جال یہ ایک چیز ہے اور دوسری جو بیماری ہے وہ ہے بیک بائٹی غیبت آپ کسی سے پوچھے تم غیبت کرتے اور بتا نہیں میں نہیں کرتا ہم کبھی سوچتے یہ بات کہ ہم کبھی کسی غیبت کرتے ہیں what is غیبت ہے کیا بیماری ہے یہ وہ بیماری ہے کہ دعاوں کو روک دے گی یہ وہ بیماری ہے کہ آپ کے عامال ختم کر دے گی یہ وہ بیماری ہے کہ آپ کا جب عامال نامہ جائے گا اللہ کے سامنے تو کچھ رہے گئے نہیں اس میں بندہ پھکارے گا کہ پروردگار میں نے اتنی نیکی کیے اتنا ڈونیشن دیا امام بارگاہ میں اتنی مسجدیں بنائیں اتنے امام بارگاہ بنائیں اتنے یقیم خان آرفنج ہاؤسز بنائیں میری ایک نیکی بھی نہیں پہنچی شاید یہ فرشتے بھول گئے لکھنا آپ سمجھ رہے ہیں فرشتوں پر بلیم کریں گے آپ کو تمہارے ہیں آج کل کے فرشتے بھیلے کیوبڈے فارن آئی پیٹ نکالیں گے سپرنٹ آٹ نکال کے دے دیں آپ کیا سمجھے ان کے پاس نہیں ہے اگر انڈیا یہاں دنیا میں اتنی ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوگی ہے تو ان کے پاس دو اور بڑے بڑے پیٹس ایک سکر میں نکالیں گا بندہ بولے گا پھول گیا تو کب فرنٹ آٹ نکال کے بندہ بابت لکھا ہے ہم نے اب اب نکلا آبیس بلگرامی نے یہ یہ کیا دیکھو اس کے آگے کچھ اور بھی لکھا ہے جو عجر کا کولم ہے وہاں پہ کسی اور کا نام ہے بندہ کہے گا اس کا نام کیسے آگے گا تو نے اسی کی تو غیبت کی تھی جو تمہاری نے کیا وہاں چلے گئے جو اس کا گناہ تمہارے پاس آ گیا غیبت وہ بیماری وہ ڈیزیز اور ایک بات بولو دو سال پرانٹ لی لاسٹیہ کی بات ہے ایٹلانڈا کی اروین میں ایٹلانڈا میں تھا لاسٹیہ جانفریہ ایک نون فیملی اپنی سبکانڈیننڈ کی فیملی بس اس سے زیادہ نہیں بولتا لنچ پہ گیا میں دو تین سال سے جا رہا تھا وہاں پہ میں نے کہا آپ بچے کہا ہیں تو انہوں نے کہا ملہاں بیٹا تو بیٹے سے تو ہی ملاقہ نہیں تو کہا لڑکی کیسی ہے آپ کی تو اس نے کہا رونے لگا ہو لیکن یہ عجیب حق ہے ایک بیک بائٹنگ سے ریلیٹیڈ اس لیے میں بول رہا اور یہ بڑی ہمارے پاس کومن ہو گیا اس نے کہا کہ رونے لگا باپ یہ گا یہ ایسا چھوڑے بچے سے روتے ہیں ایسا رو رہا اور سے سنے عجیب واقعے میں نے کہا کیوں خیر تو ہے تو کہا مولانا اس نے ایک نون مسلم کے ساتھ شادی کر لی آپ کو آپ امریکہ میں رہتے ہیں آپ کو معلوم ہے ایٹین ایئرز کے بعد تو آپ بچے کو مسکرا کے بھی نہیں دیکھ سکتے زیادہ وہ جب مجھے بولنا تھا میں نے بول دیا مسکرا کے بھی دیکھے تو بولے گا کیوں دیکھ رہے اتنا مسکرا کے آپ انگلی تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں میں بھی سولہ سال سے آر رہا ہوں انگلی ہوتا ہیں گے تو نہیں آپ ایکیوز کر رہے ہیں مطبع یہاں کا سسٹم ایسا ہے تو رونے لگا میں نے کہا یار خیر تو ہے کہ نہیں مولانا اس نے ایک ہندو لڑکے سے شادی کر لی ایٹین ایئر سے اس نے کمپلیٹ کیا نائنٹین کی تھی اور دیکھا رہی وہ تو اتنے دیندار آپ لوگ اتنے زمانے سے سنٹر آتے اور صبح شام ہر مجلس میں رہتے اور آپ نوہا پڑھتے اور اس نے کہا کیا کریں ہم کچھ نہیں کر سکتے آپ بات کرو کانسلنگ آپ کرو میں نے کہا میں نے کہا میرے اصول ہے میں کہیں بھی جاتا ہوں نہیں انڈیا میں باہر اس لیے کہ میں چاہتا کہ جو لوگ اپنے ماں باپ سے بات شیئر نہیں کر سکے تو ہمارے ساتھ کھل کے شیئر کریں پورے لڑکے لڑکے ہم پورے سب بیٹھتے ہی جاتا میں اور یہ میرا طریقہ ہے کشمیر میں میں طب انڈیا میں کہیں جو ریزی کالیج میں ہر سال محرم میں سیشنز ہوتے امریکہ میں ہوتے شکاگو میں نیوجیسی میں ہر جگہ ہوتے تو تو کہا مولانا آپ بیٹھو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اس لڑکے اس کی بیٹی کو بلے آپ سنیں اس کا جواب سنیں بچی کا خلی میری وار ٹاپکس ریلیٹڈ ہیں اس لئے بتا بھی رہا بیک بیٹنگ کے میں نے کہا یا تم اتنی اچھی لڑکی اور اتنے پڑی لکی اچھے خوبصور میرے پریٹی گل نائنٹین ٹھونٹی ایس کی ہے اچھے پڑی لکی میں نے کہا تمہیں اس لڑکے سے تم نے کیوں کی شادی تمہاری کزنس اتنے ہی ہاں پہ اور سب پڑے لکھے اور سب دیکھنے میں لڑکے اچھے اگر تم کو کرنے ہی تھا تو ہمیں کسی کزن سے کر لیتے تمہاری فوئی کا لڑکا ہے خالہ کا ماں مو کا سب کے لڑکے پورے کزن سے تمہارے کسی ایک لڑک کزن سے کر لیتے اس سے کرنے میں تمہیں کیا مزہم میں نے ایک دفعہ دو دفعہ تو ہمیں کزنس کے ساتھ کیوں نہیں کرے پورا خاندان تمہارا یہ ہے کیوں نہیں کرے تم شادی اس سے کیا وہ ہسنے لگی کہنے لگی مولانا آپ کزنس کی بات کر رہے فوئی کی بات کر رہے خالہ کی بات کر رہے مہمو کی بات کر رہے چچا کی بات کر رہے میں نے کہا تم ہر روز بچپنے سے میں دیکھ رہا تم لوگ وہیں یوری ینگے سے اپنے ماں باپ کے ساتھ آتے ہو چھوٹی سی فیملی ہے سمال فیملی بھائی بہن اور ماں باپ بھولی اس نے کہا دیکھیں اس نے جو کہا میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا بلکل نہیں کر رہا لیکن اس کا ایک میسیج ہے اس نے جو کہا یہ چیزیں ہم اپنے گھروں میں چیک کرو کہ ہمارے گھروں میں تو یہ پرابلم نہیں ہے یہ بھی ایک ایشو بن سکتا ہماری اولاد کے بھی کرنے کا اس نے کہا مولانا جس خاندان کی آپ بات کر رہے فوئی کی خالہ کی ماں مو کی چچا کی ہم بچپنے سے ایک چیز دیکھیں باپ گھر کو آتا میرا ڈیٹ گھر آتا ماں شروع تھی تمہارے بھائی نے ایسا کیا تمہاری بہن نے ایسا کیا وہ مجلس میں جاتے ہیں راستے بھر گاڑی میں بھائی بہن کی برائی کرتے رہے مجلس سے باہر نکلتے ہیں ہمارے باپ ان کی بہن سوسرال والوں کی برائی کرتے ہیں تمہاری بہن نے یہ میں جسٹیفائی نہیں کر رہا لیکن ہم جسٹیلنگ یو کہ آپ کس کے سامنے کر رہے بچوں کو دے رہے کیا لیسن کیا دے رہے پھر آپ دیکھیں ڈیننگ ڈیپیڈ پر ہم کیا بات کر رہے ڈرینگ رومز میں ہم کیا بات کر رہے اگر ان کی ان کی باتیں کرتے رہیں گے اور بچے وہی سیکھیں گے اور بچوں کے رول مورڈل کون ہوتا ہے ماں باپ ہوتے اگر ماں باپ جو ڈسکلس کرتے ہیں بچے سمجھتے ہیں وہ بہترین بات کر رہے وہی چیز وہ کیری کریں گے وہی چیز وہی کیری کریں گے سیکل چلے گی جنریشن بات جنریشن یہی چیز چلتے رہے گی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خاندان توٹ کے گئے اور جا رہے ہم بیٹے ہوئے بچوں کے لیے بیک بائٹنگ ایک ڈیزیز ہے ڈیزیز ہے ہم کو چیک کرنا کہ ہم بیٹے گا جس محفیل میں آپ انصاف سے بولو مجھے تو یہاں کا ماحول بلکل نہیں مالو لیکن میں ایک بات بتا رہا کہ حالت یہ ہو گئی کہ جس مولانا کے پیچھے ہم نماز پڑھتے اسی کے باہر نکل کے بات کرتے بھگی میں نماز نہیں پڑھا تھا اس نے کھل کے بھی بولتا آپ انصاف سے بولو نہیں ہے آپ نہیں کرتے اور لینڈو گالے نہیں کرتے میں ایک بات بول رہا کہ ہم جس کے پیچھے نماز پڑھے اسی کے باہر نکل کے بات وہ مولانا آئیس سے ارے پاپا تم بول کیا رہے ہو تمہاری نماز تو گئی اگر تم پیش امام کی بات کر رہے جس کے پیچھے تم نماز پڑھے اس کی اگر تم نے غیبت کر غیبت کا مطلب کیا ہے ریالیٹی کو پیش کرنے کا نام غیبت ہے حقیقت کا بتانے کا نام غیبت ہے جو انسیڈنٹ ہاؤس کو پیش کرنے کا نام غیبت ہے you don't have right to say this ہم کو کوئی right ہی نہیں ہے ہر آدمی کی اچھی بات کرو مومن کی پہچان یہ بتائی گئے اگر آپ کو یہ بیماریوں سے نہیں بچ ہوگے تو دعائیں خبول کیسے ہوں گے آپ یقین کرو میں جہاں ہم جاؤ یہی باتیں کہ مرنے ہاں کوئی دعا بات ارے پاک تمہارے پاس چودہ ہے معصومی نے دعاوں کی کتابیں بھری بھی ہیں اس کے بعد ہم پرابلم میں امام ملتے کے چیک کرو تمہارے خاندان میں تمہارے سراؤنڈنگ میں کیا ہے اپنے گھر کے ماحول کو ایسا بنا کہ تمہارے گھر کا ماحول دوسروں کے لئے ایکسامپل من جائے مثال بنے اور محرم سے بہتر کوئی مہنہ ہی نہیں ایام اعزا سے بتائیں ان صاحب سے بولیں کہ یہ ایام اعزا میں ہم حسین کو کیا گفت دینے والے ہیں صرف مولا حسین سے لینے والے ہیں پہلی محرم سے چوبیٹ ڈیس محرم ہوگئی آپ تو زیادہ ٹائم مولا حسین کے ساتھ گزر رہا اور یہ بیماری مردوں میں کب عورتوں میں ساتھ ہے کہ لگے میں فون پہ آپ کو معلوم ہے کوئٹ میں لوگل کالز فری ہیں آپ صبح نو بجے کے بعد سے لے کے ایک بجے تک کسی کے گھر پہ فون کرو لائنی نہیں ملتی میں کچھ بول رہا آپ کو اب یقین کرو میری بات گلف میں شارجہ میں آگر کوئی ہے دوبائی میں کوئی ہے دوبائی ایرے میں آپ کال کریے کسی کے بھی گھر صبح ہزبن چلی آتے بچے سکول چلے آتے اب لگے میں فون پہ کیا لگے میں بھائی چار گھنٹے کوئی فضائل علی تو نہیں سنا رہے وہ غلط بول رہا باپت شاہ بول رہے ان کے گھر میں کیا بنا ان کے گھر میں کیا بنا ارے باپت this is not your business اسی بیماری کو روکنے کے لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ جب بیٹھو ایک کے ساتھ دوسرا تو میرے بھائی علی کا ذکر کرو ذکر علی کرو کیوں کرو ذکر علی کرو جو تم اس بیماری سے بھی بچو گے اور جتنی دیں تم بیٹھ کر ذکر کرو کہ فضائل میں تمہارے عمالام اچھا منتا جائے گا سلامت پڑے محمد والا اچھا منتا جائے گا اچھا منتا جائے گا ہمارے ہے حسین سلامتا جائے گا سلامتا جائے گا